ہلو گائز ویڈیو میں ہم کھل جا رہے ہیں مائنگ کرافٹ اور آج میں آپ کی سروائیول سیڈیوز کی پہلی اپیسوڈ بنانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے یہ ورلڈ بنا رہا ہوں کہ موڈ ہمارا سروائیول ہے دفکلٹی نورمل ہے اور چیٹس بھی آف ہیں یہاں پر کوئی بھی سیڈ میں نے نہیں لگا رکھا اور اس ورلڈ کو ہم نام دیتے ہیں دے ایمپائر آف ایلیکٹرو گائز اس ورلڈ میں ہم بہت امپروف کریں گے اور آپ بھی مجھے کمنٹس میں سیجیشن دے سکتے ہیں کہ مجھے اس ورلڈ میں کیا کرنا چاہیے ابھی ہمارا ورلڈ کیٹ ہو چکا ہے اور ہم سپاون ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ساوانہ اور پلینز کے بیچ میں سپاون ہوئے ہیں چلیے ابھی یہاں سے نیچے چلتے ہیں تھوڑی سو روڈ مائن کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سو روڈ لے گی ہوگی اس کے بعد ہم بھٹکے ٹولز بناتے ہیں پھر ہم آہستہ سے سٹرون کے اوپر اپریٹ کریں گے اور پھر ہم جائیں گے آئرنٹی ٹولز کے طرف تو آج کی ویڈیو میں میرا ٹارگٹ ہونے والا ہے ایک ویلیس کو ڈھوننا یہاں پر ایک کرافٹن ٹیبل بناتے ہیں کچھ سٹکس بناتے ہیں یہاں پر ہم ٹولز بنا لیتے ہیں ہم نے ٹین ٹولز بنا لیے ہیں ابھی تھوڑی سی وڈ اور مائن کرتے ہیں ہم نے ٹری کو پورا ٹولز بنا لیتے ہیں اس سے ہمیں بہت وڈ مل جائے گی اپنا ڈے وان سروائیف کرنے کے لیے ہم نے ٹھولز آگر جاتے ہیں یہ بھی ٹولز بناتے ہیں اور اب وارکس کچھ چلتے ہیں ہم نے بہت وڈ ہو چکا ہے ہم تھوڑی سی شیپ ڈھونتے ہیں یہاں پر بی نیسٹ بھی ہے بی نیسٹ سے ہمیں تھوڑا سا پچھنا ہوگا اس ٹکن کو مائن کریں تاکہ ہمیں تھوڑا فوڈ مل جائے ہمیں ٹھکن ادھر آؤ بائی بائی کیا ہمیں ٹھولز آؤ بی نیسٹ سے ہوجانا چکے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پاس میں ویلیس مل جائے تو بہت اچھا ہوگا نیسٹ ہمیں ٹھولز آؤلہ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھولز کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں ایک وڈ بنا لیتا ہوں اور چلتے ہیں اس ویلیج میں ایک سیوانا ویلیج ہے اور سیوانا ویلیج میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بلیک سمٹ ہو تو اس میں چلتے ہیں اور امید ہے کہ اگر ہم وہاں پر بلیک سمٹ پڑھ گیا تو اس کے چیز میں سے بہت اچھی لوٹ مل جائے گی ہماری ہماری پہلی اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہی ڈائنگرمنٹ ہیں یا اٹلیس آئیرن کا آرمومنٹ ہے تو بہت اچھا ہوگا مہا پر جنگل بائیوم ہے سبی انپوہنس نوالی ہیں ہمیں اگر جانا پڑے گی ہم بہت پاس آ چکے ہیں اگر اس کے پھر یہاں پر بتر چلتے ہیں اور اپنے بوٹ کو بھی توڑ لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ تو آرمر کا گھر ہے یہاں پر ہمیں لوٹ نہیں ملے گا یہاں پر ایک جسٹ ہے اس کے اندر لیڈر کا آرمہ ہے اسے رکھ لیتے ہیں اب مین ویلیز کی طرف سکتے ہیں یہاں پر آئین گولم بھی ہے اور فوڈ بھی ہے ہم فوڈ کو توڑ لیتے ہیں اس سے ہم ویڈ بنا کر بیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے سٹارٹر فوڈ کے لیے اچھا ہوگا یہاں پر ایک گولم ہے اس گولم کو بھی ہم مال دیتے ہیں یہاں پر آئین گولم ہے کہ ہم اپنے پر آئین گولم ہے ہمارے سٹارٹر فوڈ بنا میرے سٹارٹر فوڈ کے لیے ہمارا بھی ہوتے لکھی بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آئین گولم ہے ہم بلوکس کرتے ہیں اور میشیچل کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایرن میں آئیرن ہے اسے ہمیں چار ایرن دیئے یہاں سے ایک جسٹ ہے یہاں سے ہم وجود لے دیتے ہیں اور وہاں مطل لے دیتے ہیں اس کے بعد بھی اس فلیزر ہاؤس میں سکتے ہیں یہاں پر جسٹ نہیں ہے یہاں سے باہر سکتے ہیں یہاں سے باہر سکتے ہیں یہاں پر جسٹ ہے اس کا نیتے ہیں میں بیڈ مل گئی توڑا سا سیڈ ہیں گولڈ نیٹس میں اس وزیز کو ڈیوٹ کر آپ کو مٹا ہوں دو منٹ میں سکتے ہیں تو گائیز میں نے ویڈیو میں سے میں نے سب سامان لوٹ لیا ہے اور میرے پاس فود بھی بہت آگیا ہے ابھی اور بھی میرے پاس حیبل پڑا ہے سب سے پہلے ابھی رات ہو چکی ہے تو یہاں پر بیٹ لگا کرس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اگلے دن تھوڑا سٹون مائن کریں گے اور اپنے سارے ٹولز کو سٹون پر اپگریڈ کریں گے بیسے گا ہو چکی ہے اور یہ ہمارا اس وزیز میں ٹی ٹو ہے ہاں سے ہم سٹون مائن کر لیتے ہیں ہم سٹون کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں کوبلڈ سٹون بہت کام آتا ہے آپ کو کوئی بھی فارم بنانا ہے کوئی بھی آپ کو بیس بنانی ہے اس میں بہت کام آتا ہے کوبلڈ سٹون یہاں سے ہم کوبلڈ سٹون توڑتے ہیں آپ کو بہت کام آتا ہے اگر آپ کو بہت کام آتا ہے اگر آپ کو بھی بھی بہت کام آتا ہے ہیں پرانی والی کو ہم سمنٹنگ بے لگا دیں گے ایک سٹون کی ایکس بنا لیتے ہیں اور ایک سوڈ بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک وارٹر بکٹ کی بھی ضرورت پڑے گی تو ایک بکٹ بناتے ہیں اسے یہاں پر رکھتے ہیں تو یہاں سے پانی لے لیتے ہیں گائز یہ بلس تو ہم میں نے لوٹ لی اور ہمارے پاس بہت سامان آشکا ہے ابھی میرے پاس کوئی آرمر وغیرہ نہیں ہے فیلہا یہ لیڈر کا آرمر ہے لیڈر کی چچ پلیٹ ہے اس کو پہن لیتے ہیں میں سے ابھی میرے پاس کوئی آرمر وغیرہ نہیں ہے اب مجھے آرمر کا آرمر بنانا ہوگا اور ابھی مجھے موب سے بھی تھا ایسا خطرہ ہے گائز ہمارے پاس ایک آرمر ہے ہم ایک شیل بھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم سکیلیٹن سے سیف ہو سکیلیٹن ٹیپر دو میں سے بچ پائیں گائز اس فیلس کے کوارڈینیٹس کا ایک سکرین شاٹ لے ریتے ہیں اور مجھے یہاں پر ایک روینڈ پورٹل دکھا تھا اس طرف مجھے اس کے پاس چلتے ہیں مجھے اس فیلس میں کوئی بھی بلیکس میں چھوڑی ملا اس نے کوئی بھی ڈائمنڈ بغیرہ یا آئین کار میں نہیں مل پایا اگر اس میں بلیکس میں چھوڑا تو لوٹ بہت اچھی مل جاتی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر روینڈ پورٹل ہے جلدی سے وہاں پر چلتے ہیں جاستے میں دھڑی کاؤز بھی ہیں ان کو بھی مار لیتے ہیں جسٹ ہمیں جو ملتا ہے اس کو اگر ہم کک کر کے کھائیں تو وہ بہت ہی ایک اور بہت سے لوگ اینڈ گیم میں بھی سٹریٹ کو اس نارمل فورڈ اس کا مال کرتے ہیں جسٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس گولڈن بوٹس ہیں مینڈنگ والے لے لیتے ہیں اور ان بریکنگ والے لیگنز لے لیتے ہیں ہمارے پاس دو آپسیڈیا نہ چکے ہیں فلنٹ بھی لے لیتے ہیں فائر چارٹس اور سمائٹ ون کی ایکس ہے اسے بھی لے لیتے ہیں اس میں اتنا کچھ خاص تو نہیں تھا ہمیں تھوڑا سا آرمر مل گیا لیکن آپ کا پتہ ہی ہوگا گا گولڈ کا آرمر اتنا اچھا نہیں ہوتا مجھے جو ویلیج ملی ہے میں اس کے پاس بیس بناتا ہے لیکن وہ ایک سہوینہ ویلیج ہے اور مجھے سہوینہ بائیوم کی پسند نہیں ہے تو اب ہی میں ایک پلینز میں کوئی ویلیج چھونتا ہوں یا کسی اور بائیوم میں ایک ویلیج چھونتا ہوں اور آپ نے اسے ملتا ہوں دو منٹ میں ہمیں یہاں پر ایک پلین بائیوم مل چکی ہے اور مجھے امید ہے یہاں پر ہمیں ایک ویلیج ضرور مل جائے گی چلیئے اوپر سال کر دیکھتے ہیں اگر یہاں پر ویلیج مل گئی تو یہاں اس ویلیج میں جا کر اس ویڈیو پر انڈ کر دوں گا اور اگلی اپیسوڈ یہاں پر صبح آئے گی اور اسے شیف مار دیتے ہیں اب یہ ہمارے باس بہت فوٹ ہو چکا ہے اب ہمیں ایک ویلیج چھونٹ کر اس میں بیس بنانا ہے اس سے ہمارا کام بہت حسان ہو جائے گا کیونکہ ہمیں ویلیجرز کی بہت ضرورت پڑتے ہیں انچانٹمنٹ وغیرہ کے لئے اور کچھ فارمز وغیرہ بنانے کے لئے دور سے ویلیجرز ٹرانسپورٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اگر ہمارے پاس ویلیجرر پاس میں ہو تو وہ ایک بہت اچھی جیز ہو جائے گی اگر یہاں پر بھیلیجرز نہیں آ رہی ہے وہاں پر پمکن ضرور ہے میں اس جگہ پر جا کر آپ کو ملتا ہوں دو منٹ میں میں یہاں پر پمکن والے ایریا پر پہنچ چکا ہوں یہاں سے ان پمکن کو توڑ لیتے ہیں اور یہاں سے ہم چیلے چلیتے ہیں اپر پھر سے سرانہ بہت تو وہاں پر پمکن بڑا رہا ہے اور پھر کو فکس کی اپری چانس میں اص//%%%%%%$ monte پھر سے سرانہ بھیون hastانوں میں نہاں فکر شونداروں میں وہاں پر پھر کوپپٹن brps میں بہت میں امید ہے کہ وہاں پر مل جائے گی اگر وہاں پر حصہ جائے گی اگر وہاں پر مل جائے گی تو ویاپیں اپری اپری اپسیوڈ میں میں وہاں پر اپنی بیس بناوں گا فکر پھرکن بھی коман AAA توڑھ میں طوبر خر Parameter ترہ fantast PAYeurs آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سپاون سے بہت 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 بیلیش نہیں ملی یہاں سے اس طرف چلتے ہیں مل جائے تو بہت اچھا ہوگا اٹھا سکھ یوں میں ساوانہ نکتہ ہے ٹھوئی کے کاؤں سے چھتے ہیں میں پھر وبھالا سکھ دوسرے ڈیرے اس göreق ارائیز میں اپنے پھر پھر ہمارے کاؤں سے زیادہ بڭا کو پھر آنے کے بعد اکھرکار ایک ویلیس مل سکی ہے اور میں اسے بہت بڑی ویلیس لگ رہی ہے چل کے دیکھتے ہیں اگر یہاں پر بلیکس مت ہوا تو اس سے ہمیں بہت اچھی لوٹ مل جائے گی سلوی سے چلتے ہوں اور پیس میں ویلیس میں پہنچ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی ویلیس یہاں پر ہمارے پاس ایک بلیکس مت ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا بلیکس مت ہبھی نظر کا نہیں آرہا تھوڑا سا اور ایک سوٹ کرتے ہیں شاید ہمیں بلیکس مت من سے ہے ہمیں بہت ساری حیبل ہے اور گیٹس بھی ہوں ہمیں بہت سکتے ہیں اور بلیکس مت یہاں پر لیدر ورکر ہے اور ہیر بیل ہے ہمیں بلیکس میں تو نہیں ملتا ہے لیکن بہت اچھے ویلیس مل گئی اب ہم ہی پر اپنی بیس میں آنے والے ہیں اس چگہ پر اور ہمیں بہت سکتے ہیں اور ہمیں بہت سکتے ہیں جو کہ مجھے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں تو گائیس آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور پہل نوٹیفکیشن ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے ہیں گائیس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک پہ لیے بائی بائی